السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ و آمنا آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیزی پیزا اور بہت ہی ایزی سٹیپس کے ساتھ بن جائے گی اس کے اندر بہت زیادہ انگریڈینس نہیں ہیں بہت ہی ایزی لی بن جائے گی سب سے پہلے ہم نے دو بنا دیا تھا اور اس کے اندر فوق اس کے اندر آپ انسٹ کر کے ہولز منا لیں گے ٹیم판 پیزا پیزا جاتا ہے پیزا پیزا آپ نے پہلے س público پر بناتے ہیں پر آپ بے ٹموں میں پیزا پگیلام بتائیں پیزا اس کے لئے لیئر لگا لینا ہے اس کی اچھے سے اس کی لئر بنا لینا ہے اور اچھے سے آپ ایٹ کریں گے تھوڑا سا اور ہم انکلوٹ کر دیتے ہیں ہم نے توڑا ٹھائی نے تقایاan، ساکڑا ٹھائیو وہ چھتش ہے ہم نے پیزیر سورس کیا ہم تکایا ہے ہم نوہر مرزیرا چیزے چیز ہمارسترے کے لئے چیزے ٹھائیو پیزیر نایو پیزیر پھر اینس کو پیش کر لیں کہ پھر ایس کے اندر اکرد کر دیں مجھے پرسنلی چیز پسند ہے تو میں اکرد کر دی منہ کا فکر دی ہوں اس کے بعد اگر ہم ہمٹ روز بوضو پر اکرش کر رہے ہیں اس کے اندر اکرد کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ہم اس کے اندر اکرد کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے گرین چلی گرین ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کے اندر پھر ہم دوبارہ چیز انکلوٹ کریں گے چیز انکلوٹ کریں گے کیونکہ پرسنلی مجھے پسند ایدہ چیز بہت پسند ہے میں بہت زیادہ چیز اسکاری رہا تھا بہت سارے لوگ چیز بہت زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں یا کے لئے ہیلٹھ ایشیوز کی وجہ سے ہے تو وہ کمیلوز کر سکتے ہیں اور جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ اٹھ کریں گے اٹھ کریں گے اپ کی مرسی ہے آپ جیسے اٹھ کریں گے اوڈیفز ہیں جس کو مسکین رہا ہمیں پاکٹ میں بلکل اویلیبل مل جاتے ہیں اور اس اس طرح کٹے بے سلائسز میں تو آپ کو آسانی ہوگی اس کے اوپر ہم اورگینا پاوڈے ایڈ کرتے ہیں ایڈ شلی ہم نے آٹ کر دیں گے لکھا یہاں کسی ہے تو ایڈ شلی نے آٹ کر دیں گے بدلے کے لیے ایسے کوئی جیس ایٹ کی جو بہت مشکل ہوئی ہم اس کے سائد پہ اس طرح لگا دیتے ہیں برش کے مدد سے ناظرین ہی ہمارا پیس سب ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسی میتھر میں نمک جس طرح ہم نے بنا سکتے ہیں پتیری کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر نمک پلوٹ کر کے اور اس کو گرم کر لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے پر سے تو یہ ہمارا پیسہ بلکل رڈی ہو گیا ہے ہمارا پیسہ آپ کو آج کی ریسے بھی بہت پیسند آئی ہے ہمارے پیس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا تو یہ ہمارا فائنل لک آگیا ہے اللہ حافظ